امریکی فوج کے مطابق انہوں نے پاکستان کی جانب سے شدت بسند اسکری گروہوں کے خلاف ٹھوز کاروائیاں نہ کرنے پر تیس امریکی کروڑ کی امداد بنسوخ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا ہے امریکی فوج نے پاکستان کی تیس کروڑ ڈالرز کی امداد روکنے کا فیصلہ کیا ہے امریکی فوج کے مطابق انہوں نے پاکستان کی جانب سے شدت بسند اسکری گروہوں کے خلاف ٹھوز کاروائیاں نہ کرنے پر تیس کروڑ امریکی ڈالرز کی امداد منسوخ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا ہے پینٹاغن کے ترجمان لفٹیننٹ کرنل کونی فاکنر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی محکمہ دفاعب یہ رقم دیگر فوجی ترجیحات پر صرف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ترجمان پینٹاغن نے کہا کہ امریکہ پاکستان پر دہشت گرد گروہوں بشمول حکانی نیٹورک اور لشکر تیبہ کے خلاف کاروائی کے لیے دباؤ ڈالتا رہے گا خبر سائدارے رائٹرز کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان اپنا رویہ تبدیل کر لے تو یہ امداد بحال کی جا سکتی ہے ترجمان پینٹاغن نے کہا کہ کانگرس نے پاکستان کو کوالیشن سپورٹ فنڈز کے پچاس کروڑ ڈالر رمہ سال کے آغاز میں بھی روک لیے تھے جس کے بعد اب روک لی جانے والی کل رقم اسی کروڑ ڈالر ہو جائے گی ساؤتھ ایشیا پرگرام کے ڈائریکٹر سمیر للوانی کا کہنا ہے کہ امریکہ کا یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب پاکستان کی معیشت لڑکھڑا رہی ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے رجوع کر سکتا ہے جبکہ آئی ایم ایف کی ووٹوں کا سب سے بڑا حصہ امریکہ کے پاس ہے امریکہ کو شاید اس بات کا بھی غصہ ہے کہ موجودہ وزیراعظم عمران خان نے کچھ عرصہ قبل کہا تھا کہ ان کے دور اقتدار میں امریکی ڈرونز نے پاکستانی حدود میں حملہ کیا تو اسے مار کرانے کا حکم دیں گے انتخابات میں کامیابی کے بعد پہلے خطاب میں بھی وزیراعظم عمران خان نے واضح کیا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ ایسے تعلقات جاتے ہیں جس میں دونوں ممالک کا فائدہ ہو امریکہ کا یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی سیکریفٹری خارجہ مائک پومیو اور اعلیٰ امریکی فوجی افسر جنرل جوزف ڈین فورڈ اسلام آباد کا دورہ کرنے والے ہیں